اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں یہاں بلوگ آج میں تم کو جیٹی ایف ایم میں یہ جو لنجری وڈن مینشن ہے نا یہ میں تم کو جیٹی ایف ایم میں انسٹال کرنا سکھانے والا ہوں دوستوں اس مینشن میں ہمیں ایک بہت ہی تکڑا گیراج دیکھنے کا ملتا ہے دوستوں یہ سمجھو کہ یہ ایک مینشن ہے بلکہ بہت ہی بڑا سا بلہ ہے ابھی دوستوں آپ ایسا کرو کہ سب سے پہلے تو اس وقت مینشن کو بزٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں تم کو یہ مینشن نے جیٹی ایف ایم میں کیسے انسٹال کرتے ہیں کیسے کھا جاؤں یہ مینشن سچ بتاؤں تو بہت پیاری اگر آپ نے بھی ایک بار اس کو انسٹال کر لیا تو آپ بھی یہی کہو گے کہ مزہ آ گیا اور ہاں اس کے علاوہ دوستوں جو اس مینشن کی لوکیشن ہے نا وہ تو بھائی ایک بہت خطر روک جگہ پر ہے دوستوں آپ نے اندر سے تو مینشن دیکھ لیا بھی آپ باہر سے دیکھو اور پیچھے بھی اپنی مینشن میں یہاں پر ہم بیٹھ سکتے ہیں اور ادھر ادھر کا نظرہ دیکھ سکتے ہیں سوری یار اس کے لیے کہ اگر میں نے جلدی میں ویڈیو چلایا ہو آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ایسا کرنا بس انسٹال کر لو اس کے بعد آر ایم سپل مینشن کو اپنے جیٹی ایف میں دیکھ لینا اوکے تو دوستوں اگر آپ نے یہ مینشن انسٹال کرنی تو سب سے پہلے ہم اس مینشن کے موڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس کے لیے آپ ایسا کرو کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اس مینشن کے موڈ کا لنک دے دیا اسیمبلی سے اوپن کرنا یہاں پر تمہارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آجائے گا اسیمبلی یا ڈاؤنلوڈ پر ایک بار کلک کرنا اس کے بعد فیس سے یہ ڈاؤنلوڈ پر تم جیسے ہی کلک کرو گے تو یہ جو اپنے مینشن کا موڈ این آٹومیٹیکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا دوستوں اپنا جو یہ لیکجری مینشن کا موڈ تھا ڈاؤنلوڈ ہو چکے تو ابھی بار یہ اس کو اپنی جیٹی ایف میں انسٹال کرنے کی تو سب سے پہلے ہم نے اپنی موڈ کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے جیسے ہی اپنا موڈ ایکسٹریکٹ ہو جائے تو سیمبلی ہم اپنے اپنے ایوی کو اپن کر لیں گے اپن ایوی اپن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایڈیڈ موڈ کو ان ایبل کر لینا ہے جیسے یہ ایڈیڈ موڈ ان ایبل ہو جائے تو سیمبلی ہم موڈ کے فولڈر میں چلے جائیں گے اس کے بعد اپڈیٹ then اس کے بعد ایکسٹی پور اس کے بعد ہم ڈیل سی پیکس میں جائیں گے and یہاں پر اپنا جو ایکسٹریکٹ کیا ہوا موڈ اپن کر کے یہاں پر جب فرسٹ فائل ہے نا مین فائل سے اس پولر میں چلے جائیں گے این یعنی اس فائل کو ڈرائٹ کر کے ہم سمپلی اپنے 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 ایو میں ڈروپ کر لیں گی ابھی ہم نے یہاں پر بیک آ جانا ہے اس کے بعد سمپلی اس ریڈمی ٹی ایکس ٹی والا جو یہ فائل ہے نا اس کو ہم اپن کر لیں گی یعنی یہاں پر تھوڑا سکرول ڈاؤن کرو گی اس کے بعد تھوڑا یہاں پر رائٹ میں سکرول کرو گی ایک لائن تم کو دیکھے گی اس لائن کو سمپلی ہم نے ماؤس کی ہیل سے کوپی کر لینا ہے پہلے تو ہم ایسا کریں گی کہ اس کو سیلیکٹ کر لیں گی اس کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے سمپلی یہاں کوپی پر کلک کر لیں گے ابھی یہ کوپی ہو جو گی تو اس کو کٹ کر لیتے ہیں این یعنی یہاں پر ہم ایسا کریں گے سب سے پہلے ہم جی ٹی ایک میں آ جائیں گی اس کے بعد پھر سے موڈس دیں اپ ڈیٹ اس کے بعد ہم ایسا کریں گے بی ڈوڈ آر پی ایف کومنڈ ڈیٹا دین یہاں پر بلکہ انڈ ڈاؤن میں آپ کو دیکھے گا ڈی ایل سی لیسٹ ڈوٹ ایکس میں والا فائد تو اس کے اوپر سمپلی رائٹ کلک کر کے ہم ایڈیٹ کرنا ہے اور یہاں پر فلی اس رول کر کے لاسٹ میں ایک بار کلک کرنا ہے اس کے بعد انٹر پریس کرنا ہے جس سے یہ لائن نیچے آ جائے گی سمپلی یہاں پر رائٹ کلک کر کے ہم اپنی لائن کو پیسٹ کر کے اس کو سیو کر لیں گی ابھی ہم ایسا کریں گے سمپلی اپنی جی ٹی ایف کی مندہ ریف میں آ جائیں گے یہاں پر ہم اپ ڈیٹ میں چلے جائیں اس دین ایکس سٹی فور اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ ڈی ایل سی پیس والے فولڈر میں چلے جائیں گے اور یہاں پر ہم ایسا کریں گے ایم پی اپارٹ پین والا جو فائل ہے اس میں سمپلی ہم جائیں گے اس کے بعد ڈی ایل سی ڈوٹ آر پی دین دوستوں یہاں پر میرے پاس شو ان موڈز فولڈر دیکھ رہا ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوپی ان موڈز فولڈر دیکھ رہا ہو تو سمپلی ہم نے کوپی ان موڈز فولڈر کے اوپر کلک کر کے تھوڑے دیر ویٹ کر رہا ہے جیسے یہ جو اپنا فائل ہے ایم پی اپارٹ میں والا موڈز فولڈر میں آ جائے گا جیسے یہ فولڈر کوپی ہو جائے تو سمپلی ہم ایسا کریں گے ایک سی سٹی فور میں چلے جائیں گے دین لیولز میں جانا ہے اس کے بعد دوستوں لیولز میں جانے کے بعد ہم ایسا کریں گے جی ٹی ای فیو کے فولڈر میں جائیں گے اس کے بعد ہیلس کے فولڈر میں جانا ہے دین یہاں پر ہم سیٹی ہلس زیرو و ٹو میں جانا ہے اس کے بعد لاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ فائل جمعہ دیکھے گا سیٹی ہیلز ٹو میٹا ڈیٹا ڈوٹ آر پی سیمپلی ہم اس میں انٹر کر لیں گی اند دوستو یہاں پھر سیمپلی ہم اسٹر کریں گے اس کے بعد ریپلیس فائلز میں چلے جائیں گے اندیا سے جتنے بھی فائلز سے ان کو سیمپلی ہم ڈریٹ کر کے اپنی اوپنیاں بھی میں ڈروپ کر لیں گی مس اپنی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی تو جلنی سے ان کو کلوز کر کے اپنی گیم کو اوپن کر دیں پال رائد دوستو گیم اوپن کرنے کے بعد سر سے پہلے اپنے اسٹال کرنا یہ جو لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں سیمپلی یہاں پھر تمہیں آ جانا ہے جیسی تمہیں آپ پر آو گی تو تمہیں یہ اپنی مینشن دیکھنے کو مل جائے گی اس میں یہ گارس این یہ جو گاڑیاں ہیں میں نے الگ سے لگائیں تو اگر آپ نے یہ گارس انسٹال کرنا ہے تو لیف ویڈیو میں جو اگر یہ گاڑیاں اپنی گیم میں انسٹال کرنا ہے تو رائٹ ویڈیو میں جاؤ موسیقی